السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو بات کرتے ہیں جنتی کے محل کے بڑے بڑے کمروں کے کہ جہر جنتی چاہے مرد ہو یا عورت اسے ایسے بڑے بڑے کمرے دیے جائیں گے جو اس کے محل میں ہوں گے کہ ہر کمرے میں داخل ہونے کے ستر دروازے ہوں گے کیا آپ ایون امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ایک کمرہ کتنا بڑا ہوگا اور ہر دروازے کے دو پٹ ہوں گے یعنی دو پٹ والے دروازے ہوں گے یعنی اس کی اوپننگ بڑی ہوگی اور ان پٹوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر پٹ سونے کا بنا ہوا ہوگا کین یو امیجن کہ آپ کے گھر کے صرف کمروں کا یہ عالم ہو کہ ہر کمرے میں داخل ہونے کے ستر دروازے ہوں اور ہر دروازے کے دو پٹ ہوں اور دونوں پٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں اتنا سونا تو انسان زندگی میں جمع بھی نہیں کر پاتا کہ جس سے سارا کے سارا دروازہ بنا لے اور یہاں تو ستر دروازے دو پٹو والے ایک کمرے کا حال ہے اور سوچے کہ اس محل میں جہاں پہ کئی سو کئی ہزار کمرے ہوں وہ محل کتنا بڑا ہوگا جس کے ایک ایک کمرے کا یہ عالم ہو یہ سوچ کر ہی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی زبان سبحان اللہ پکار اٹھتی ہے اور ہر دروازے پر کیفیت یہ ہوگی کہ ہر دروازے پر ایسا درخت ہوگا کہ جس کا تنہ سرخ مرجان کا ہوگا اور اس درخت پر ستر ہزار ٹہنیاں ہوں گی تو سوچو وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا اور ایسے ستر دروازے ہوں گے اور یہ ایک کمرے کی کیفیت ہے سوچو کہ سارے محل میں کتنے ایسے درخت ہوں گے کہ ہر درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اس پر ہزاروں ٹہنیاں ہوں اور اس کا تنہ سرخ مرجان کا بنا ہوا ہو اور ہر ٹہنی کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس پر ہزاروں موتی لدے ہوں گے اور بعض موتی تو اتنے بڑے ہوں گے کہ جو گھر میں آپ مرگی کے انڈے لاتے ہو تو اتنے بڑے بڑا ایک ایک موتی ہوگا اور بعض موتی تھوڑے چھوٹے ہوں گے اور بعض موتی چنے کے برابر ہوں گے اور بعض اس سے بھی چھوٹے یعنی درخت کو دیکھو گے تو یوں لگے گا کہ ایک بہت ہی خوبصورت خوشنوہ درخت ہے کہ مختلف سائز کے موتیوں سے لگا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنتی چھوٹے بڑے موتیوں میں سے جو بھی لینا چاہے توڑ لیں گے یعنی اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اچھا اگر میں ان موتیوں کو درختوں سے اتارنا چاہوں انہیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہوں تو بالکل لے سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں اور جنتی چھوٹے بڑے موتیوں میں سے جو بھی انہیں پسند ہوگا اسے توڑ لیں گے اور ایک اور بات بتاتا چلوں جب بھی جنتی کوئی موتی توڑے گا تو اس کی جگہ دو موتی اور نکل آئیں گے کیونکہ جنت میں کوئی بھی چیز کم نہیں ہوتی ہر چیز بڑتی رہتی ہے اور سوچے کہ ایک موتی توڑیں اور اس کی جگہ دو موتی نکل آئیں تو جانی کے درخت اور خوشنما ہو گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی درخت زمرد یعنی ایمرلڈ سے لدا ہوا ہوگا تو کوئی روبی یا قوت سے بھرا ہوا ہوگا اور جنتی کو جس چیز کی چاہت ہوگی اسے لے کر اسے زیور کے طور پر بنا کر اسے پہنایا بھی جائے گا سبحان اللہ یعنی آپ چاہیں کہ یہ مجھے زمرد کا نیکلس بن جائے یا موتیوں کا نیکلس بن جائے یا ایمرلڈ کا نیکلس بن جائے تو وہ نیکلس بن کے آپ کو پہنا دیا جائے گا آپ کی خواہش وہیں کی وہیں پوری ہو جائے گی ایک لمحے کو سوچیں خواتین سپیشلی کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہاں نظر پڑی موتی توڑا موتی وہاں دو نکل آئے دس پندرہ بیس پچاس جتنے موتی توڑنے ہیں توڑیں کمی درخت پہ کوئی نہیں اس پہ تو اور ڈبل موتی آگئے اور اس کے بعد کہیں کہ نیکلس بن جائے تو آنن فانن نیکلس آپ کی مرضی کے ڈیزائن کا بن کے تیار ہو گیا اور آپ نے پہن بھی لیا آنن فانن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ساتھی ساتھ جنہیں چڑیوں کا شوق ہے پرندوں کا شوق ہے ان کے لئے بھی بتاتا جنو ان درختوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ ان پر موتی لدے ہوں گے ایمرلڈ روبی لدے ہوں گے بلکہ ان درختوں پر گرین کلر کی یعنی سبز پرندے بھی ہوں گے اور ہر پرندے کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اونٹ کے برابر ہوگا اور اس درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھا ہوا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوگا جسے جنتی سنے گا سبحان اللہ کہ سارے گھر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے سوچو اس گھر کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس گھر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور پتہ ہے وہ پرندہ کیا کہتا ہوگا وہ کہتا ہوگا اے اللہ کے ولی جنت کے پھلوں سے کھاؤ اور اس کی نہروں سے پیو کہ یہ سب تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے اللہ نے یعنی وہ پرندہ باتیں کرتا ہوگا اور آپ اس کی باتیں سنتے اور سمجھتے ہوں گے اس پرندے کے بارے میں کچھ اور لیکن اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ